السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک این ایتھر ویڈیو امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک اور بہت حبزور سا ڈیزائن اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے فیبرک کی ایک پٹی لینی ہے اور اس سے آپ نے سٹریپ تیار کرنی ہے اور یہ آپ نے دو انچوڑی اور لمبی سی ایک پٹی لینی ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے پہلے آپ نے اس کو چوڑائی میں سلائی لگا لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے لمبائی میں اس کو سلائی کر لینا ہے یہاں پہ اگر بگنرز کو سیدھی سلائی لگانے میں مشکل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے سکیل سے سیدھی لائن ڈرو کر لینا ہے پھر آپ نے اس لائن کے اوپر سلائی کر لینا ہے یہ دیکھیں سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے پلٹ کے سیدھا کرنا ہے کوئی بھی نوکدار چیز لے کر آپ اس کو اس طرح سے آسانی سے سیدھا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو آئرن کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے بہت ساری پٹیاں ریڈی کر لینی ہے اب اس کے بعد آپ نے اس لمبی پٹی میں سے دو دو انچ کی سٹریپ کٹنگ کر کے پہلے سے رکھ لینی ہے پھر اس کے بعد ہم نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے اب یہ دیکھیں نیک کے لیے ہم نے بکرم کا ایک پیس لیا ہے سترہ انچ اس کی لمبائی ہے اور یہ دیکھیں نو انچ اس کی چوڑائی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے ڈبل فول کرنا ہے اور ڈبل فول کرنے کے بعد ہم نے گلی کی چوڑائی میں نشان لگا لینا ہے ساڑھے تین انچ کا اور لمبائی میں ہم نے نشان لگا لینا ہے چھے انچ کا یہ دیکھیں بند والی سائٹ سے آپ نے اس طرح سے نشان لگانا ہے چھے انچ کا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے ان دونوں نشانوں کو ملا کے راؤنڈ شیپ دے دینی ہے یہ دیکھیں ایسے اب اس کے بعد آپ نے پاہر کی سائٹ پہ پونے ایک انچ کا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں یہ سارے نشان میں پونے ایک انچ کے لگا رہی ہوں یہ دیکھیں ایسے اب اس کے بعد آپ نے ان نشانوں کو ملا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں میں نے ہاف انچ کا نشان لگانا ہے اور یہاں سے میں نے نو انچ کا نشان لگا لیا ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی میں نے اس کے سامنے ہاف انچ کا نشان لگا لیا دین ہم نے یہ دونوں نشانوں کو اس طرح سے ملا کر سیدھی لائن ڈرو کر لینی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی اسے ملا لینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے میں نے دوبارہ سے پونے ایک انچ کا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں ایسے اور اس کے بعد ہم نے ان نشانوں پر بھی سکیل سے سیدھی لائن ڈرو کر لینی ہے یہ دیکھیں ایسے اور یہاں سے بھی ہم نے پونے ایک انچ کا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی اسے ملا لیں گے اس طرح ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے نیکی کٹنگ کرنی ہے ڈرافٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہم یہ کٹنگ کریں گے ایسے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اندر والا نیک کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور اس کے بعد ہم نے باہر والا نیک کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہ جو اندر کا ہم نے نشان لگایا تھا اب ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ نیک کی کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے اسے ٹراؤزر والے فیبرک پر پیسٹ کر لینا ہے آئرن سے یہ دیکھیں باقی ہم نے فیبرک کٹ کر لیا سائٹ سے ہم نے ہاف انچ فیبرک چھوڑ دیا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ لگانا ہے اور یہاں سے بھی ہم نے گلو سے اسے پیسٹ کر لینا ہے اور یہ اندر والا فیبرک بھی آپ نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اور اسے بھی آپ نے گلو سے پیسٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اس سائٹ سے آپ نے کٹ اس طرح لگانا ہے بکرم کے پاس تک یہ دیکھیں ایسے بلکل کورنر تک آپ نے کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ نے بلکل کورنر تک کٹ لگانا ہے اور اس سائیڈ سے بھی اب اس کے بعد آپ نے گلو سے اسے پیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس طرح سے اب یہ دیکھیں میں نے اسے گلو سے پیسٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم نے جو دو انچ کی سٹریپ کٹنگ کی تھی ان کو ہم نے یہاں رکھ کے پیسٹ کر لینا ہے آپ چاہے تو گلو سے پیسٹ کر لیں یا پھر اب بھی آپ کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں بکرم کی آپ نے اس طرح سے پٹیاں کٹنگ کر لینی ہے اور ان کو آپ نے اس طرح سے پیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں آئرن سے ان کو پیسٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے نیک کو سٹچ کرنا ہے یہ دیکھیں شرٹ کی اُلٹی سائٹ پہ آپ نے نیک کو اس طرح سینٹر میں رکھ کے چاہے تو میڈ میں سلائی لگا لیں یا پھر آپ پین اپ کر لیں یہ دیکھیں میں اسے پین اپ کر رہی ہوں اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بکرم کے بلکل برابر میں سلائی لگا لینی ہے یہاں پہ بگنرز اس بات کا دہان رکھیں کہ بکرم کے اوپر سلائی نہیں ہونی چاہیے اور بکرم سے بہت زیادہ دور بھی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے اندر سے ایکسرا فیبرک کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ سارا فیبرک کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈیپ کٹ لگانے ڈیپ کٹ لگانے کے بعد ہم نے اسے پلٹ کے سیدھا کرنا ہے اور اچھے سے آئرن کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے آئرن کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کنارے پہ سلائی کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر ابھی تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور پیارا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے اب یہ دیکھیں یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب اس کے بعد ہم نے یہاں سے دھاگے کو کٹ کر لینا ہے اور اب یہ دیکھیں یہ ایک انچ کی سٹرپ اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے بہت سارے آپ نے سٹرپ کٹنگ کر کے رکھ لینی ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ لیس بھی سٹرچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو سمپل سٹرچ کروں گی یہ دیکھیں یہاں کانر پر آپ نے سلائی کو لا کے روک دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور نیٹل کو آپ نے فیبرک کے اندر رکھنا ہے اور یہ جو ہم نے ایک انچ کی پٹیاں کٹنگ کی ہیں ان کو اس طرح سے فول کر کے سٹرچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس پٹی کے نیچے آپ نے اس کو اس طرح سے سٹ کر کے رکھنا ہے ہاف انچ کی ڈسٹینس پر یہ دیکھیں اس طرح ہاف انچ کے ڈسٹینس پر آپ نے ان کو سٹ کر کے رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ نے بلکل کنارے پر سلائی لگا لینی ہے کومیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ سب کے کومیٹ سے مجھے بہت زیادہ خوشی اور موٹیویشن ملتی ہے اور آپ سب کے کومیٹ کا مجھے ویٹ رہتا ہے تو آپ نے کومیٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی ایفٹ کیسی لگی اب یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ یہ ہمارے سارے بلک سٹیچ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں پوٹم والی سائٹ پہ یا نیچے کی سائٹ پہ میں سٹیچ نہیں کروں گی یہ دیکھیں یہاں سے میں نے سمپل سٹیچ کر لی ہے اور یہ دیکھیں کونر پر آپ نے نیڈل کو فیبرک کے اندر ضرور رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس بلک کے سامنے ہم نے دوسرا بلک رکھ کے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ایک دوسرے کے سامنے ان کو رکھ کے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے جن جن لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سب کا دل سے شکریہ اور جو ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کا وزیٹ کریں جو ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ سب کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اب یہ دیکھیں یہ ساری پٹی پر تو میں نے اس طرح سے بلوک سٹیچ کر لیا ہے آپ چاہیں تو یہ نیک کے راؤنڈ والا جو سائیڈ ہے یہاں پر بھی آپ بلوک سٹیچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح سے سٹیچ نہ کریں آپ چاہیں تو یہ پورے باہر کی سائیڈ پر نیک پر آپ لیس بھی رکھ کے سٹیچ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ٹاپ سٹیچ لگا لینی ہے اب یہ دیکھیں یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے سیم سٹیپ کے کلر کا نیڈل میں دھاگہ ڈال لینا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس طرح سے سٹیچ کر کے ایک بو بنا لینی ہے یہ دیکھیں ایسے دونوں کورنر سے ہم نے ایک ایک ٹانکہ لے لینا ہے اور اس کو ہم نے کھینچنا ہے تو یہ بو بن جائے گی اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایک موٹی لگا لینا ہے یہ دیکھیں ایسے اسی طرح ہم نے یہ ساری چھوٹی چھوٹی بو بنا لینی ہے موٹی لگا کر میں آپ کو نیک کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو جی فرنڈز یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے نیک کی فائنل لک آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور پیارا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ